ناظرین ایک بار پھر سے کلام اور تشریح کا سسلہ بحال کرتے ہوئے حضرت باب اللہ شاہر حمد اللہ علیہ کی خوبصورت صوفیان کلام کی اردو میں تشریح آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں میری یہ کعوش آپ کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا تو آئیے پہلے باب اللہ شاہر حمد اللہ علیہ کی کلام کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں چلیا عشق مونا اوکھا چلیا عشق مونا اوکھا کسی نیو یار بنونا اوکھا چلیا عشق مونا اوکھا کسی نیو یار بنونا اوکھا پیار پیارتے ہر کوئی کوکے پیار پیارتے ہر کوئی کوکے کر کے پیار نبھونا اوکھا پیار پیار تے ہر کوئی کوکے کر کے پیار نبھونا ہو تھا ہر کوئی دکھاں تے ہس لیندہ کسے دے درد وڈونا ہو تھا گلہ نال نہیں رتبے ملدے جوگی بھیس وڈونا ہو تھا کوئی کسے دی گل نہیں سوندہ کوئی کسے دی گل نہیں سوندہ لوگ کا نو سمجھانا ہو تھا جلیا عشق مانا ہو تھا کسے نویار بنانا ہو تھا ناظرین اس مصرے پر غور کریں جلیا عشق مانا ہو تھا کسے نویار بنانا ہو تھا باب اللہ شاہر امتلالی نے اپنی ہر عمل اور تازے زندگی سے تمام انسانیت کو درست دیا ہے صوفی عظم کو سمجھنا اور سمجھانا گو کہ آسان نہیں ہے مگر میں اپنی سی کوشش پھر بھی کرنے جا رہی ہیں شاہ صاحب رہے فرماتے ہیں کہ اے پاگر انسان عشق کے مراج پر حاصل کرنا اور اس کے رتبے اور درجے پر فائز ہونا کچھ آسان نہیں ہے اس کے لئے جوگے کا بیس لے کر جنگلوں و بیوانوں کی خاک چھاننی پڑتی ہے اور ضروری نہیں کہ یہ مصافت پیر کی مصافت ہو انسان کے اندر بھی دنیا آباد ہے اور اس دنیا اور اس کے بیوانوں کو سمجھنا اس کی خاک چھاننا اور گوہر نیاب یعنی عشق حقیقی کو پا لینا آسان نہیں دوسرے نصرے میں فرماتے ہیں کسے نے یار بنوڑا ہوگا آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ امومی طور پر لوگ دوستیاں محبتیں تلق روضاریاں ایک خاص حد تک یا مقصد تک ہی نبا سکتے ہیں آج کل کے مشینی زندگی میں یہ بہت ہی مشکل ہو چکا ہے کہ آپ جس سے منصوب ہو جائیں بس اسی کی ہو کر رہ جائیں تو شاہ صاحب فرماتے کا بیان اس مصرے میں کہنے کا مقصد جہاں تک بھی ناقصت اکر سمجھ پائی ہے وہ یہی ہے کہ کسی کو دوست یار بنانا مشکل ہے اور وہ مشکل اس لیے ہے کہ پھر یار کے لیے اپنے دوست اپنے محبوب کے لیے خود کو مکمل بدلنا پڑتا ہے ساعتا پیر اس کی مرضی اس کی پسند کے مطابق خود کو ڈھالنا پڑتا ہے آگے فرماتے ہیں کہ پیار پیار تے ہر کوئی کوکے پیار پیار تے ہر کوئی کوکے کر کے پیار نبھوڑا ہو کھا واہ کیا خسرت کمال کی بات اور بہت گھیری بات کی ہے بابا بلشار رحمت اللہ نے کہ پیار کا پرچار اس کا راگ لابنا کوئی مشکل نہیں یہ تو ہر کوئی محبت کا دعویٰ کا سکتا ہے کمال تو یہ ہے کہ محبت ہو تو پھر مرتے دام تک اس کو نبھایا بھی جائے چونکہ آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا ہر پہلوئے عشق حقیقی اور تضبط تصوف پر مبنی ہے اور یہ عشق یہ محبت ہی انسان کی اصل اساس ہے اور اس عشق کے رستے پر چل کر ڈٹے رہنا ہر حال میں اپنے محبوب کے ساتھ ڈڑے رہنا ہی کمال ہے اور عشق حقیقی ہر قدم پر امتحان بھی لیتا ہے کبھی گراتا ہے تو کبھی اٹھاتا ہے اور اس میں سبر شکر بی کبھی در سمجھتا ہے کہ اپنے محبوب کے رضا پر راضی ہو جاؤ وہ جس حال میں رکھے سبر اور شکر کا دامن تھام کر اس کے امتحان میں سے مزرتے جاؤ بلے شاہرم تلالے آگے فرماتے ہیں ہر کوئی دکھاں تے حس لیندہ ہر کوئی دکھاں تے حس لیندہ کسی اگر در دھمڑوڑا ہو کھا شاہرم صاحب فرماتے ہیں کہ کم کے لوگوں کے دکھوں پر نہیں ماذا چاہتی ہوں شاہرم صاحب فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دکھوں پر حس لینا کوئی بڑی بات نہیں یہ ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن بہت مشکل ہے کہ کسی پریشان ہے انحال انسان کے پاس دو گھڑی بیٹھ کر اس کا دکھ اس طرح سنا جائے جیسے وہ آپ کا ہی دکھ ہے کہنے والا کہے تو مد مقابل کا پورا جسم کان بند کر اس کی تکلیف کو جب سنیں گاہ تو وہی درد محسوس کر سکے گا اور اس درد کو بان سکے گا آگے فرماتے ہیں کہ گلہ نال نے رتبے مل دے گلہ نال نے رتبے مل دے جو گی بیس و ٹوڑا اوکھا بلشہرم طلع نے کیا خوبصورت بات کی کہ محض باتوں سے کسی کو مقام نہیں ملتا مقام حاصل کرنے کے لئے امنی کوشش کرنی پڑتی ہے اور خاص طور پر اللہ رب العزت کی نظر میں اپنا مقام بنانے کے لئے اس کی خاطر اس کی خرقم کی تعمیل بجالانی پڑتی ہے تب کہیں جا کر آپ اس مقام اس رمطبق حاصل کرتے ہیں کہ آپ ادھر سوچتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ کے مقامل ہونے سے پہلے آپ کی سوچ کے مطابق کر دیتا ہے اور یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں اس کے لئے سبر و آزماشوں کی بڑتی میں جل کر کندن بننا پڑتا ہے مقتہ دیکھئے کوئی کسی دیکھ گل نہیں سندا کوئی کسی دیکھ گل نہیں سندا لوکہ نم سمجھانا ہوں کھا باب علی شاہر امطلع علی نے مقتہ بات مقا دی ہے کہ ہر ایک ہی اپنی من پسند دنیا میں کھویا ہوا ہے اور خاص کر علم والوں کی ناسہ کی پیر پیر طریقت کی بات نہ سننا نہ سمجھنا ہے اور خاص کر ایک صحیح بزرگ کی بات کو اس کی گہرائی کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا اس لئے فرماتے ہیں کہ اپنی بات دوستوں کو سمجھانا اوکھا یعنی بہت مشکل کام ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگیے تو ویڈیو لائک کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں حاضرات دیوں جالت اگلی کاوش کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ